یورپ میں انٹری کے لیے پاکستانیوں کے لیے خوشخبری سویڈن پاکستان کی مذبانی کے لیے تیار مکمل تفصیلات جانئے اس ویڈیو میں پاکستانی شہری اب بہ آسانی سویڈن کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں لیکن سویڈن شینجن ویزا کے حصول کے لیے درخواست سے جمع کرواتے وقت اہم چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ درخواست مصرد ہونے کے امکانات کم ہو جائیں اگر درخواست ہندگان تیس دن تک سویڈن میں رہنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو انہیں اپنے بینک اکاؤنڈ میں دو ہزار چار سو یورو رکھنے چاہیے جو پاکستانی سات لاکھ روپے بنتے ہیں درخواست ہندہ ویزا کے درخواست کے ساتھ فنڈز کے ثبوت کے طور پر بینک سٹیٹمنٹ بھی جمع کروا سکتا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ ویزیٹر سویڈن میں قیام کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے یا نہیں پاکستانی شہریوں کو سویڈن جانے کے لیے شینجن کا مختصر مدت کا ویزا حاصل کرنا ضروری ہے درخواست ہندہ کو مالی ذرائع اور رہائش کے ملک سے تعلق کا ثبوت پیش کرنا ہوگا یعنی درخواست گزار کی پاکستان میں ذاتی سماجی اور معاشی حیثیت کیا ہے وہ بتانی ہوگی درخواست ہندگان کو ویزا درخواست کے ساتھ بینک سٹیٹمنٹ جمع کروانے کی ضرورت ہے جو پچھلے چھ مہینوں کے لیندین کو ظاہر کرتے ہیں جس پر بینک کے دستخشدہ اور مہر لگی ہوگی خواہش مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ رقم ظاہر کرے جو ان دنوں کے لیے کافی ہے جو وہ سویڈن میں گزارنا چاہتا ہے سویڈن تاریخی قدرتی اور ثقافتی پرکشش مقامات کی دلکش امتزاج کی وجہ سے ایک اہم مقام کی حیثیت رکھتا ہے دنیا بھر سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد سویڈن میں میاری وقت گزارنے کے لیے آتی ہے کچھ ممالک شہریوں کو ویزا فری داخلے کی اجازت ہے جبکہ زیادہ تر کو ملک کی تلاش کے لیے قلیل مدتی شینجن ویزا حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے